نمسکار بچوں تین میں اپنے خنیج اور سکتی سنسادنوں کے بارے میں پڑھیں گے یعنی ہم مٹی کا اپیوگ کرتے ہیں فصل کوگانے کے لیے جمین پر اپنے رہتے ہیں پانی پینے کے لیے اپیوگ کرتے ہیں اسی طرح خنیج اور جو سکتی سنسادنے وہ ہمارے لیے کس پرکار سے اپیوگی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کتنے پرکار کیا ہوتے ہیں کہاں پائے جاتے ہیں کس پرکار سے ان کا نشکرشن کیا جاتا ہے ان سبی چیزوں کے بارے میں اپنے اس ادھیائے میں پڑھیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خنیج ہمارے لیے اپیوگی کس پرکار سے ہے دیکھئے آبوشن بناتے ہیں سونے چاندی وغیرہ کے ان کے دیکھیں ہوں گے ہم نے اس کے علاوہ لوہہ جو ہے اوجار کے روپے ہمارے لیے کام میں آتا ہے مسینے لوہے کے دوارہ بنای جاتی ہے تامبے کے بہت سے اوجار وغیرہ بنای جاتے ہیں کمپیوٹر جو اپنے یوچ کرتے ہیں اس میں سیلیکون دھاتو کیا شکتہ ہوتی ہے تو جو آج اپنا آدھنک کرن ہوا ہے اوڈھوگی یوگ جو چل رہا ہے اس یوگ کے اندار بینا کسی بھی خنیج کے رہ پانا یا کسی دیش کے بینا کسی خنیج کے اپنا کاریے آگے بڑھانا possible نہیں ہو سکتا اسی لیے خنیج جو ہے ہماری آج کی جیون کے لیے بہت زیادہ اپیوگی ہے باقی خنیج جو پراکرتی گروپ سے خنیج ملتے ہیں اسی کے طرح یہ بھی کیا ہے درلب ہیں یہاں تک کہ وہوں سے خنیج جو ہیں وہ اینوی نکرنی بھی ہوتے ہیں کئی شکتی سنسادن جو ہے وہ بھی اینوی کرنیاں ہوتے ہیں اور یا پھر ان کو دوبارہ بننے میں ہزاروں لاکھوں سال لگتے ہیں تو اس کے بارے میں اپنے پڑھتے ہیں کہ کس پرکار سے خنیج کیا پرکار کیا ہے نیسکرشن کیا ہے وہ سب چیزیں پڑھتے ہیں سب سے پہلی بات جو آتی ہے کہ کھنیج ہوتا کیا ہے تو پہلی بات تو کی پراکرتک روپ سے کیا ہے کھنیج جو ہے وہ ایک پراکرتی کا پردارت ہے تو پراکرتک روپ سے پراپت ہونے والا پردارت سب پراپت ہونے والا پردارت جس کی کیا ہوتی ہے سویم کی رسائنک سرنچنہ ہوتی ہے جس کی سویم کی رسائنک سرنچنہ یا سنگڑھن ہوتا ہے جس کے سویم کے کچھ وشیش رسائنک سنگڑھن ہوتے ہیں رسائنک سنگڑھن ہوتے ہیں یہ کیا کہہ لاتا ہے کھنیج کہہ لاتا ہے یعنی ایک ایسا پردارت ہے جو پراکرتک روپ سے ہمیں پراپت ہوتا ہے اور جس کی سویم کے کیا ہے رسائنک سنگڑھن ہوتے ہیں یعنی وہ کیا ہے وہ ہے جو ہے وہ الگ پرکار کے چٹانوں میں پایا جائے گا اس کے الگ وشیش گڑھن ہوں گے رسائنک روپ سے ٹھیک ہے اس کی الگ پرکار کی سرنچنا ہوگی تو ہی وہ ہے کیا ہے ایک الگ پرکار کا دھاتو بنتا ہے سوری کھنیج بنتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کھنیج واسطم میں کیا ہے یہ ہے سب چیزیں کیا ہے جو پراکرتک روپ سے ملتی ہے وہ کھنیج کہلاتے ہیں کھنیج جو ہے وہ الگ الگ ستانوں پر کیا ہے الگ الگ پراکرتک ہوتے ہیں یعنی سبھی جگہ سمان روپ سے نہیں ملتے ہیں سمان روپ سے پراکت نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے بلکہ کیا ہے ماترہ میں اور ان کے روپ میں سرنچنا میں بہت پرکار کے انتر پائے جاتے ہیں الگ ماترہ میں پراکت ہوں گے کہیں پر زیادہ ماترہ میں اسی پرکار کا کھنیج ملتا ہے کہیں پر کھنیج بلکل ہی تھوڑی ماترہ میں ہوتا ہے تو یہ سبھی کارن ہوتے ہیں وہ بولی کارن جو پرانے کسی ٹائم میں جب پرثوی بن رہی تھی یا پرثوی کے بننے کے آگے کے ورشوں کے سنچالن کے دوران کیا ہے الگ الگ پرکار کے جو دباؤ لگے ہیں یا اس میں جو جیوہ سمدبیں تھے اس کے کارن الگ الگ پرکار سے الگ ماترہ میں الگ روپ میں الگ سرنچنا میں یہ ہے کیا ہے کھنیج ہمیں پراپت ہوتے ہیں ایک جسے نہیں ملتے آسانی سے نہیں ملتے ہیں آسانی سے پراپتے نہیں ہیں آسانی سے پراپتے نہیں ہوتے یعنی عام طور پر آسانی سے پراپت نہیں ہوتے ہیں کچھ خنیجے سے ہوتے ہیں جو ہمیں جمین کے بالکل اوپر والی پرت پر مل جاتے ہیں لیکن جازتر خنیج کیا ہوتے ہیں جمین کے اندر کیا ہے ایک وشیش خوزبین کے دوارہ ہی ہمیں پراپت ہوتے ہیں خنیج کے کیا ہے بیوین پرکار کے بھو ویگینک پریویس میں الگ الگ دساؤں میں نرمیت ہوتے ہیں مانوی احس تکشیف سے پراکرتک کریاؤں دوارہ بھی یہ کیا ہے نرمیت ہوتے ہیں تتھا اپنے بھوتک گنوں رنگ گھنیتاؤں کٹھورتا رسائنک گنوں ویلیتا کے ادار پر پہچانے جاتے ہیں بھوتک گنوں رسائنک گنوں ویلیتا یا اس کے علاوہ رنگ گھنتاؤں رنگ گھنتاؤں کٹھورتا آدھے کے ادار پر کیا ہے ان میں انتر ہوتا ہے یہ الگ الگ ان کے ادار پر الگ الگ پرکار سے پائے جاتے ہیں ان کے بھوتک گنوں کا کارن ہوتا ہے مانگے ہس تکشیف یا پراکرتک روح سے جس پرکار بھی بنتے ہیں یا رسائنک گن بھی کیا ہے ان کے گن دھرموں کے اپورڈنگ آتے ہیں یا کتنا پرانی ہے اسی ساپ سے آتے ہیں ویلیتا اس کی کتنی ہوگی رنگ بھی الگ الگ پرکار کا مل سکتا ہے گھنتاؤں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے کٹھورتا کسی کوئی خنیج تو ہوتا ہے بلکل بہت زیادہ کٹھور ہوتا ہے جیسے ہیرا ہے وہ بہت زیادہ کٹھور خنیج ہے اور اسی پرکار سے کچھ خنیجیں سے ہوتے ہیں جو بلکل ہی ملائم ہوتے ہیں تو یہ کہہ ان کے ادار پر بہت ہی ان میں انتر ہوتا ہے ڈیفرنس ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں خنیج خنیجوں کی پرکار کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں خنیجوں کی پرکار دیکھو خنیجوں وہ کیا ہے رسائنک طور پر یا ان کے بوتک گنوں کے ادھار پر کیا ہے الگ الگ بھابوں میں مانٹا جاتا ہے جس کے دو مکھے تبھاگ ہیں ایک تو ہے دھاتوک خنیج دھاتوک خنیج اور دوسرا ہے اے دھاتوک خنیج یعنی مکھے طور پر کیا ہے دو بھاگ پائے جاتے ہیں خنیج کے ایک دھاتوک اور ایک اے دھاتوک خنیج ان دو بھاگوں کو کیا ہے الگ الگ ڈیفینیشنز ہے دھاتوک خنیج جو ہے وہ دھاتو کچھے روک میں ان میں پرابت ہوتی ہے دھاتو کٹھور پدارت ہے جو اسما اور ویدیو سے سچالیت ہوتے ہیں یعنی دھاتوک ہوں گے ان میں کیا ہے ایک تو دھاتو پائے جائے گی کچھے روک میں دھاتو پائے جائے گی دھاتوک خنیج میں دوسرا وہ ویدیوط کے سچالیت ہوتے ہیں ویدیوط کے سچالیت ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں دھاتوک کے گھن یا الگ الگ ویشیستائیں ویدیوط ہوتی ہے جیسے چمک ہوتی ہے ان کی ایک الگ پرکار کی یا اس کے علاوہ دھاتوک خنیجوں کے اپنے گھنوں کے علاوہ اُدھارن کی بات کریں تو لوہے ایشک ایشک باکس آئیٹ لوہے ایشک باکس آئیٹ یا میگنیج یا کروم آئیٹ میگنیج ایشک ایشک اس پرکار کی اُدھارن جو ہیں وہ دھاتوک خنیجوں کے ہوتے ہیں ایدھواتوک خنیج جو ہوتے ہیں ان میں دھاتو نہیں ہوتی ہے دھاتو نہیں ہوتی ہے تو اس کے کارن کیا ہے وہ ویدیوط کے سوچالیتوی نہیں ہوتے ہیں جیسے ان کے اُدھارن ہیں چونہ پیٹرولیم ایمدھن گینج آدھی اے دھاتوک خنیجوں کے اُدھارن ہیں تو اب کیا ہے اس کو ایک اور ڈیفرنس کرتے ہیں اس کا کہ دھاتوک جو خنیج ہوتے ہیں اور اے دھاتوک خنیج ہوتے ہیں ان کے بھی سویم کے بھی کچھ بھاگ ہے کیا دھاتوک خنیج میں کیا ہے اس کے دو بھاگ اور پائے جاتے ہیں دھاتوک دھاتوک خنیج کے دو بھاگ پائے جاتے ہیں ایک تو لوہے دھاتو والے اور ایک اے لوہے دھاتو والے یعنی ایک ایسے بھاگ ہوتے ہیں جن میں لوہے دھاتو کا گنگ پر ودیمان ہوتا ہے اور دوسرے اے لوہے دھاتو والے ہوتے ہیں لوہے دھاتو والے میں جیسے لوہے ایسیک ایشت میگنیج بوکسائٹ آدھی کیا ہوتے ہیں لوہ داتو والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کرومائٹ بھی ہوتا ہے اور اے لوہ داتو والوں میں ہوتے ہیں سونا چندی تنبا سشا سونا چندی سشا تنبا آدھی کیا ہوتے ہیں اے لوہ داتو ہوتے ہیں یعنی ان کے کے دو بھاگ ہیں دھاتوک اور اے دھاتوک کھنیج صرف دو پرکار کے ہوتے ہیں اور دھاتوک کھنیج بھی کے ہیں آگے جبکر دو بھاگوں میں اور ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں اپنا نیکس پوائنٹ جو ہے وہ ہے نشکرشن کہ ان سبھی پرکار کے خنیجوں کا نشکرشن کس ادھار پہ ہوتا ہے یا کس پرکار سے ان کا نشکرشن کیا جا سکتا ہے تو اس کے نشکرشن کی کیا ہے الگ لگ لگ پرکار کی ویدھیاں ہوتی ہیں جیسے کھوٹ کی خنن ہے یا اوپر سے اس کا نشکرشن کیا جاتا ہے خنن پرکار کیا جاتا ہے تو تین پرکار کی ویدھیاں ہیں نشکرشن کی خنیج کے نشکرشن کی نشکرشن کی خنیجوں کے لیے کیا جاتا ہے جو زمین کی اوپری پرت پر ہمیں پرابت ہو جاتے ہیں نشکرشن کی خنیجوں کے لیے اوپیوگ میں لیے جاتے ہیں جو اوپری پرت پر ہی ہمیں پرابت ہوتے ہیں یا پرابت ہوتے ہیں ان سبھی جیسے خنیجوں کو نکالنے کی جو ویدھی ہے وہ کیا کہلاتی ہے خنن کہلاتی ہے اب پرتوی قسطہ کے اندر دبی جو سہلے ہوتی ہیں ان خنیجوں کو باہر نکالنے کی پرکریا کو خنن کہتے ہیں اوپر کے پرشتیہ ستر کو ہٹا کر پرشتیہ ستر کو ہٹا کر جو خنن کی ویدھی کا پریوگ کیا جاتا ہے یا خنیج پرابت کیے جاتے ہیں جس ویدھی سے وہ ویدھی نیورت خنن کی ویدھی کہلاتی ہے جبکی ویورت خنن سوڑی یہ غلط نکھا گیا ویورت خنن کی ویدھی کہلاتی ہے لیکن گہن ویدن جسے کوپک کہتے ہیں یعنی گہن ویدن یا جسے کوپک کہا جاتا ہے اس ویدھی کا پریوگ کرکے اگر خنیج نکالا جاتا ہے تو اسے کوپکی خنن کہا جاتا ہے اب دیکھئے جزتر پیٹرولیم اور پراکرتک گیس کے آہے دراتل کے بہت نیچے پائے جاتے ہیں پیٹرولیم یا پراکرتک گینٹ ان کو نکالنے کے لیے کیا ہے کوپکی خنن کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے کیا ہے جمین کے بہت زیادہ گہرائی میں ہمیں پراکت ہوگتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ جو دو پارٹ رہے گئے انہیں باہر نکالنے کے لیے کوپوں کی خدائی کی جاتی ہے اسے پرویدن کہتے ہیں پرویدن کا مطلب ہے کھنیج کو باہر نکالنے کے لیے باہر نکالنے کے لیے جو پوپ کیے جاتے ہیں یا ایک در ایسے کہہ بہت گہرائی تک کہہ خدائی کی جاتی ہے اس ویدی کو کیا کہتے ہیں پرویدن کیے جاتے ہیں یعنی کوپوں کی خدائی کو کیا کہتے ہیں پرویدن اور جو آخنن ہمارا بچ جاتا ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ آخنن کیا ہوتا ہے ستے کے نکٹ ستت خنیجوں کو جس پر کلیے دوارہ آسانی سے خود کر نکالا جاتا ہے جو خنیج کیا ہے ستے کے نکٹ ہوتے ہیں اور اس ستے کے نکٹ کے بھاگ کو خود کر خنیج نکالے جاتے ہیں خنیج نکالنے کی ویدی کو آخنن کہتے ہیں تو اس پرکار سے کیا ہے یہ تین ویدیاں ہیں جن کی ساہتہ سے اپنے کیا ہے خنیج کو نکالتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں نیکش جو پارٹ ہے اپنا خنیجوں کا بیترن اس سے پہلے کیا ہے ایک چیزیں بتا دوں ہوں آپ کو کہ جو خنیج ہوتے ہیں وہ سیل کو دیکھ کر اپنے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس سیل میں کیا ہے تامبہ ویدیمان ہے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اگر ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کسی چٹان کے اندر تامبہ ہے تو اس کو پتہ اپنے لگا سکتے ہیں کس کی سائتہ سے وہ چٹان جو ہوگی وہ نیلے رنگ کی دکھائی دے گی اگر اس چٹان کے اندر کیا ہو تامبہ ہو کیونکہ یہ جو خنیج ہوتے ہیں وہ الگ الگ پرکار کی سیلوں میں پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کا وطرن ہوتا ہے وہ تین پرکار کی سیلوں میں ہوتا ہے جس کے بارے میں ابھی اپنے پڑتے ہیں یعنی جیسے چٹانوں کے تین بھاگ ہوتے ہیں آگنے چٹان کائنتری چٹان اور افسادی چٹان تو ان چٹانوں کے اندر یا ان سیلوں کے اندر کیا ہے الگ الگ پرکار کے الگ گنوں والے خنیج کیا ہیں پائی جاتے ہیں آگنے کائنتریت اور شادی چٹانوں تو ان کے اندر cush aper یہ کھنیج پائی جاتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کون سی چٹان کے اندر کس پرکار کے یا کس قنوں والے خنیج پائی جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں آگنے چیلوں میں پائی جاتے ہیں یا کچھ کائنتری چیلوں میں پائی جائیں یا کچھ افسادی چیلوں میں پائی جائیں دھاتوک خنیج آگنے یا کائنطریت سیل سموہے یعنی جن میں وشال پتھاروں کا نرمان ہوتا ہے میں پائی جاتے ہیں یعنی دونوں چٹانوں میں کیا ہے کون سے گناہ والے دھاتوک خنیج اس میں بھی کیا ہے دھاتوک پرکار کے خنیج پائیں جائیں گے دونوں ہی چٹانے جو ہیں کائنطریت یا آگنے چٹانے ہیں ان دونوں میں کیا ہے دھاتوک خنیج پائی جاتے ہیں جو پتھاروں کی نرمان میں یا پتھاری چٹروں میں اس پرکار کے چٹانے جہاں پائی جاتے ہیں وہاں پر دھاتوک خنیج پائی جاتے ہیں اتری سویڈن میں لوہے ایس ایک ابھی دیکھو نورت سویڈن جو ہے اتری سویڈن اس میں لوہے ایس ایک لوہے ایس ایک پائی جاتا ہے یا اس کے علاوہ کناڈا میں تامبان یا نکل کے نکشیپ نکل تامبا کہاں پر کناڈا میں یا اس کے علاوہ دکشنی افریقہ میں لوہا نکل کرومائٹ پلیٹینم لوہا کرومائٹ کرومائٹ پلیٹینم کہاں پر دکشنی افریقہ میں یعنی اس پرکار کے خنیج اور ان چٹانوں میں پائی جانے والے جو خنیج ہے ان کے لیے وشے چھتر تو یہ ہے اور خنیج کون سے پائی جاتے ہیں دونوں میں سیم پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے دونوں چھتر کیا ہے یہ جو چھتر ہے یہ دونوں پرکار کے چٹانوں سے بھرپور ہے اور وہاں پر اس پرکار کے خنیج پائی جاتے ہیں آگنے اور کائنطری چیلوں میں پائی جانے والے خنیجوں کی ادھانی یہ ہے اپنے پاس کی سویڈن کناڈا یا دیکشن افریقہ میں کیا ہے اس پرکار کے دونوں پرکار کے خنیج پائی جاتے ہیں جہاں آگنے یا کائنطری چٹانے پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو نیکسٹ پائنٹ ہے اپنا وہ دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ میدان اور نوین والی پروتوں میں اور سادی سیلز موہ میں اے دونوں پتھر پائی جاتے ہیں اور سادی چٹانوں میں کون سے اے دونوں پتھر پائی جاتے ہیں یعنی اے دونوں پرکار کے چٹانوں میں پائی جاتے ہیں کائنطریق میں بھی اور آگنے چٹانوں میں بھی ابھی دیکھئے چونہ پتھر پائی جاتا ہے اس کے علاوہ فرانس کے اندر کوک کوکیسس پردیش میں چونہ جورجیا یوکرین میں میگنیج الجیریہ میں فاسپیٹ یعنی اس کے وشیش چطر کیا ہیں فرانس الجیریہ جورجیا آدھی جو ہیں وہ اس کے پرموک چھتر ہیں یعنی یہاں آدھی جو چٹانے پائی جاتی ہیں وہاں اس پرکار کے یعنی دونہ یا ایدھاتوی خنیج جو ہیں پیٹرولیم میگنیج آدھی آدھی جو پرکار کے ایدھاتوی خنیج ہے وہ یہاں پر پائی جاتے ہیں الجیریہ میں فوسپیٹ بھی پائی جاتا ہے الجیریہ میں یہ ہے فوسپیٹ بھی پائی جاتا ہے تو اس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ کس پرکار کے دھاتو اور کون سے چھتروں میں کس پرکار کے چٹانوں میں پرابت ہوتے ہیں جیسے میں نے شارٹنگ میں ایک ایک جیمپل دیا تھا کہ اگر ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کس چٹان میں تامبہ ہے تو وہ چٹان کا کلر کونسا دکھائی دے گا نیلہ دکھائی دے گا چٹان کیسے رنگ کی دکھائی دے گی نیلے رنگ کی تو تامبہ اب آگنے چٹانوں میں پرابت ہوگا کائنٹری میں یا افسادی میں تو سادھان سے بات ہے تامبہ کیا ہے ایک دھاتوک خنیچ ہے اور دھاتوک خنیچ جو ہے وہ آگنے اور کائنٹری چٹانوں میں پرابت ہوتا ہے افسادی چٹانوں میں پرابت نہیں ہوتا تو تامبہ جو ہے وہ ہمیں اس پرکار سانسادن خنیچ سانسادن کا آرد کیا تھا اس کے پرکار کیا تھے کس پرکار سے ہوتا ہے اور اس کا بطرن کس پرکار کی چٹانوں میں کیسا پایا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھا اب ہی اپنے کیا ہے جو نیکس پارٹ ہے کچھ پارٹ میں کون سے مہادیب میں کس پرکار کی چٹانوں میں یا کون سے مہادیب میں کس پرکار کے خنیج کتنی مہادیب میں یا کون سا دلدیش ہے یا کون سا مہادیب ہے وہ اس دھاتو میں کتنے مہتو رکھتا ہے یا کتنا امیر ہے اس دھاتو کے لیے وہ دیکھیں گے نیکس پارٹ میں ٹھیک ہے اس پارٹ میں اتنا ہی سمجھ جائیں گے دھنی بات